ایجاز احمد غزمی صاحب سے ترفانس کروں گا کہ وہ مائس پر آئیں اتصار سے ٹائم میں اپنی حاضریں ہوئیں ایجاز احمد غزمی صاحب سے ٹائم میں اپنی حاضریں ہوئیں میرے آقا کا جو در ہے وہ در ستی کے اکبر کا میرے آقا کا جو در ہے وہ در ستی کے اکبر کا بسا ہے سبز گندر میں نگر ستی کے اکبر کا تو ایجاز احمد کا مجمع عظمت صحابہ پہ بھی گھونا ان کو آتا ہے سامیہ نے کہتے ہیں آج میرا ہنوار وہ عظیم شخصیت ہے یہ آٹھویں بس کے اوپر میرے آقا رہی صلاة و سلام سے مل جاتی ہیں ان کے بادا کا نام عثمان ہے واردہ سنہ ظلمہ ام الخیر کہلاتی ہیں قمیت ستی کے اکبر عبو بکر نام عبداللہ وارد کا نام حضرت عثمان ان کے وارد کا نام جناب حامل جناب حامل ان کے وارد کناب جناب السال ان کے وارد کناب جناب تیل او ان کے وارد کنام جناب مروا میں جناب مروا کے اوپر حضرت صحبیיה اکبر آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں وہ یہ جاکر حضرت سبی اکبر کا نصب اور آقا کا نصب حضرت ابراہیم خریل اللہ سے جاکہ رہتا ہے میں نے کہا واہ ابراہیم خریل اللہ پاری عظمت کو دردان دھو اللہ نے آپ کو دو بہتے ایسے دیئے ایک کنار محمد رسول اللہ ایک کنار عمرقل سبی کے دونوں بہتے ایسے ہیں کہ دونوں کے مثل اور مثال دنیا کے اندر نہ سمیم نے دیکھی تھی نہ آسمان نے دیکھی تھی دونوں کا مجھاد بھی عظیم ہے دونوں کی عزت بھی عظیم ہے دونوں کی رفعات بھی آلہ دونوں کی عبت بھی آلہ دونوں کا نواز بھی آلہ دونوں کا تکتش بھی آلہ دونوں کی احارت بھی آلہ دونوں کی سراست بھی آلہ دونوں کی شرافت بھی آلہ دونوں کی عزت بھی آلہ دونوں کی رفعات بھی آلہ دونوں کا فقبہ بھی آلہ مرکی جمال مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم درو کا حلم بھی آیال درو کا سروا بھی آیال درو کی صدائی بھی آیال درو کی دعائی بھی آیال درو کی مقای بھی آیال درو کی حیاء بھی آیال درو کا کمپا کمی نے خاندان بھی آیال اے ابو ہے ایک اہل اہلا میں آج کی احسنت کے ضرمان دھاؤ اللہ نے دعودت پیوا دئیے تھی چیہاں میں جس شخصیت کی طرح کرتا ہو ابھی زمین نہیں دھنی آسمان نہیں شگا گرندے 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 نوری ناری عرشی برچی کچھ نہیں تھا وہ آدمِ اللہ کے اندر موجود تھے لیکن ان کی سندھیں تیار ہو چکی تھی ایک ان کی سندھیں سانی اسمائلی کل ہوا بلغاری دوسریوں کی سندھیں دوسریوں کی سندھیں دوسریوں کی سندھیں دوسریوں کی سندھیں اللہ ربانہ اے لوگوں میں حضرت سنگی کے اکبر پر یہ قرمان کا جار کہ جن کو قرآن نے سانی اسمائل کہا اے لوگی کہتے ہیں بگنے پر دوسریوں کے سندھیں دوسریوں کی سندھیں دوسریوں کے سندھیں سندھیں دوسریوں کی سندھیں بنجی ہے کہ حضرت دولوں کا مصبت بھی ہے دولوں کا لکھ بند بھی ہے دولوں کی جوانی بھی ہے دولوں کا سپن بھی ہے دولوں کا حضر بھی ہے دولوں کے غزبات بھی ہے دولوں کے دکھ بھی ہے دولوں کے سکھ بھی ہے دولوں کی جنب و عزت بھی ہے پھر دولوں اس عزت کے اندر فرست لیکن اس اعتبار سے کہ حضرت کے اندر آپ اگر دیکھیں گے کہ حضرت کے اندر بھی دولوں ایک ہیں حضرت کے بعد دولوں غارت کے اندر بھی ایک ہیں پھر دولوں کا قریبی تعلق ناکر کوئیلگ کا جاتا تھا کہ اس اتبال سے یہ دولوں کا ایک ہی قیمت لruptگی تھی پھر عجیب پھر یہ ہے کہ دولوں کی مماری بھی اگی ہے اسلام مرز بھی اگی ہے مرز کی قبیت بھی اگی ہے مماری بھی اگی ہے پھر عجیب پھر یہ ہے عجیب اقتباد یہ ہے میں نے اقتباد کہا اگیا بات جو کچھ آئے کہا عجیب پھر میں یہ ہے کہ دولوں کی غیت بھی اور دنہوں کا ادھرہ بھی ایک ہے اور دنہوں جس ادھرے سے کھرے ہوں گے اور آمد کے لئے ایک ہی جگہ سے کھرے ہوں گے تو ہوجہ کوسل کے اوپر بھی دنہوں ایک ہی ہوگے دنہوں ایک جگہ سے ہوں گے پھر میں نے اتفاق کہا آپ نے اپنی بات نہ پسیتا ہو یہ اتفاق نہیں ہے یہ اللہ کی نیمت بھی خدا کی قسم یہ اتباقی نہیں ہے یہ نعمت باپی تھی باپی تھی باپی تھی ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا ایک نساء علیہ السلام کے مقابلے میں تھا میرے مقابلے میں جب میں علم آیا نام اس کا ہے ابو جہر سورہ قلم کے اندر اللہ صدر کرتے ہیں میرے آقا کا عبدان کی آس اللہ نماز پر دے ہیں تو پڑھتے ہی جبے جاتے ہیں پہ اور کی مرانیت کا صدر کرتے ہیں تو کہتے ہیں آرہ آئیدر لہی جنہا اس کی نظر اس کا تعلق بھی دے تو یہ میرے آقا کو خانہ کبھر آنے سے رہتا ہے میرے آقا نہیں اس سلام کے جس میں اور کیران نماز پر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ یعلم یم تہیم لگا سوہاں انکریم اس کا انجام بورا ہوگا اللہ نے آقا کے مقابلے میں جس قرآن کا ذکر کیا نام ابو جہر کا پھر آجائیے سورت اللہیل کے اندر جو نبی کا دشمن تھا جو نبی کے مقابلے پھر آن آیا پھر سورت اللہیل کے اندر اللہ نے حضرت سجی کے اکبر کا دشگر کیا تو مقابلے میں اسی کے آیل کا ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں وسط کا قبل حسنہ یہ سامی اس نعیم کی شام ہے اور اس کے مقابلے کے اندر جو پھر آین آتا ہے وہ قبل حسنہ یہ اس کا نابلہ ہے پھر اللہ نے دوروں کا دشمن ایت کر کے یہ آنے سمجھا دیا لوگوں جو سکین کا دشمن ہے اور ابو جو عقا کا دشمن ہے ہاں سکین کا دشمن ہے یہ سکین کا دشمن ہے وہ عقا کا دشمن ہے اور جو عقا کے دشمن کی باری آئی آخری سب تک آپ کی لائے اندر گندہ یہ تو تو سبا سنے گا جب عقا کے دشمن کی باری آئی وہ علیہ میدہ وہ قلب وعقہ ساہی کا سبے میں میرے عقا کا دشمن میرے عقا کا دشمن وہ حرام زادہ ہے عقا کا دشمن جس زبان لیکن پر بھی تھا حرام زادہ تھا جو ہاں جس نے عقا کی گستہ ہی کی قرآن نے عرام زادہ کہا جب عرقی اس میں محصر ہے تو عقا کے دشمن اور جبی کے دشمن کے اندر بھی محصر ہے تو اس اعتبار سے سکین کا دشمن نے ہر دور کے اندر عرام زادہ تھا جس نے میرے عقا کیا پر پکواس کی قرآن نے عرام زادہ کہا جس نے سکین پر پکواس کی وہ بھی عرام زادہ ہے جس نے عقا کی گوہیم کی وہ بھی عرام زادہ ہے جس نے ستیر کی دوہیل کی بھرمی حرام زدہ ہے جو آقا کے اخلاف بھوڑا حرام زدہ ہے جو ستیر کے اخلاف آرد بھی بانتا ہے حرام زدہ ہے جو آقا کے حرم کے اپر حملہ کرتا ہے حرام زدہ ہے جو ستیر کے حرم کے اپر حملہ کرتا ہے حرام زدہ ہے جو آقا کی حصہ پر حملہ کرتا ہے حرام زدہ ہے جو ستیر کی حصہ پر حملہ کرتا ہے حرام زدہ ہے پہلے میں چلنگ کرنا چاہتا ہوں جس جس نے شدیر کے اپنے اقلاف بکلاوز کی تھی لائے چلنگ برائیے سارے چلنگ بھی برائیے الیکٹر پیڑیا بھی آجائے پہ اس کا دیان نہ سکے دیان نہ کبھارا جائے کیا اس کا بات اقنا تھا پہلے میں اپنے سکتا ہوں ہوئی نہیں سکتا کہ شدیر کے اقلاف بکلاوز کرنے والا ہم جائے بلا ہو میرے اقلاف بکلاوز کرنے والا بھی حرام زیادہ اور اپنے ہاتھوں کو دھولن کر کے جو ایک صدای اللہ یقا آپ کا قدشمن سکتے کا قدشمن آپ کا قدشمن سکتے کا قدشمن وہ کچھ اندر ہو حرام زیادہ ہے وہ شدہ پاندر ہو حرام زیادہ ہو وہ دنیا کے جس کو نیکھ اندر دی ہو حرام زیادہ ہے حرام زیادہ ہے وہ سکتے کا موسیقی